اسلام علیکم to all of you کاشف ریٹ کی جانب سے آج میں آپ کے ساتھ ایم ڈی کیٹ 2021 کے سٹیٹسٹکس کے والے سے بات کرنے جا رہا ہوں ایم ڈی کیٹ کے مارکس دیکھیں گے اس کا ساتھ ساتھ آپ کے ایف ایسی کے مارکس دیکھیں گے جو مختلف میریٹ فرمولز ہیں کہ اس سال میریٹ فرمولز جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں گورنمنٹ کے جانب سے کون سے میریٹ فرمولز کا اپروول دیا گیا اور اگر ان کا الٹرنیٹیو کے طور پر کوئی اور میریٹ فرمولا آتا ہے تو وہ میریٹ فرمولا کیا ہو سکتا ہے اور اینڈ پہ میں آپ کے ساتھ کنکلیوزن کر دوں گا ابھی تک کے جو سٹیٹسٹکس اویلیبل ہیں جو میرا آپ کہہ لیں کہ ایکسپیڈینس ہے اس کے اکارڈنگ اس سال آپ کا پنجاب کے جو گورنمنٹ یا پبلک میڈیکل کالزز ہیں ان کا ایکسپیکٹر کلوزنگ میریٹ کیا ہے اور کون سی رینج میں جو ہے یا کون سے اگرگیٹ کے ساتھ بچے اپنے آپ کو سیف کنسیلر کر سکتے ہیں سب کچھ آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو سے بچوں کہ بار بار کوئسٹن دار رہے تھے ایک سارا میریٹ کے ویڈیو بنائے لیں تھوڑی سی یہ ویڈیو لیٹ ہو گیا لیکن اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تمام چیزوں کے حوالے سے ایک پراپر آئیڈیا دے سکوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا کلپ شیئر کروں گا اس قلیب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیڈیا کے آئیس ایم جو کے پی ایم سی ایل سٹر میڈیکل یونیورسٹی ہے وہاں کے وی آئی پی ہاؤسٹل میں جو ہے وہ اس مرتبہ کیسے عید ملاد بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیلیبریٹ کیا گیا موسیقی 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 آپ نے یہ کلپ دیکھا اپراوڈ میں کسی بھی کنٹری کی ایلسٹرڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈویشن کے لیے آپ ہمارے افیشل وارسپ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے پنجاب کے ایمڈی کیٹ 2021 کے جو ہے وہ سٹیٹسٹکس دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ایک ایسے سوڈنٹ ہے جس کے 200 پلس مارکس ہیں اگر 190 سے 200 کی رینج کی بات کریں تو 90 سوڈنٹس ایسے ہیں جن کے ایمڈی کیٹ میں جو پنجاب سے بیلانگ کرتے ہیں ان کا ڈومیسل پنجاب کا ہے اور ان کے مارکس آپ کہہ لیں کہ 190 سے 200 کے درمیان آئے ابھی اگر بات کریں 185 سے 189 کے درمیان کتنے سوڈنٹس ہیں ان کا نمبر یہاں پر 360 بند رہا ہے اگر 180 سے 184 کے درمیان دیکھیں تو 1150 اب پنجاب میں اگر گورنمنٹ میڈیکل کالجز کی ٹوٹل سیٹس کے حوالے سے بات کریں تمام کٹیگریز کو ملا کہ اس میں آپ کے اوور سیٹس بھی ہیں ڈیول نیشنل بھی ہیں ریسی پروکل بھی ہیں ڈیسیبل بھی ہیں جتنی بھی کٹیگریز ہیں تو پنجاب میں تقریباً ٹوٹل جو ہے وہ 3400 کے قریب سیٹس بن رہی ہیں یہاں پر ان سب کو جو ہے اگر میں کلکولیٹ کالوں تو یہ 1600 بنتا ہے جبکہ اگر ہم جو ہے وہ فردر رینج کو دیکھیں 176 سے 179 کے درمیان تو پنجاب میں آپ کہہ لیں کہ تقریباً آپ کے جو ہے 176 سے 179 کے درمیان مارکس لینے والے سوڈنٹس ان کا ٹوٹل نمبر جو ہے وہ 1800 ہے اب آپ نے یہاں پر بات سمجھنی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ بچا جو 3400 نمبر پر آ رہا ہوگا ان سارے کو جو اوپر میں نے سٹیٹسٹکس دی ہیں آپ ان کو کلکولیٹ کریں تو اس کے ایمڈی کیٹ پر جو ہے وہ ایوریج مارکس 177 باندھ رہا ہے یعنی کہ جو 3400 نمبر پر بچا آ رہا ہے ان سٹیٹسٹکس کے اگارڈنگ اس کے ایمڈی کیٹ پر 177 مارکس ہیں سو ایمڈی کیٹ والا پرابلم تو یہاں پر سارٹ آؤٹ ہو گیا کہ جو کٹ آف یہ آپ کا بینچ مارک ہے وہ 177 ہے اب میریٹ فرمولا کے والے سے بات کر لیتے ہیں دیکھیں میریٹ فرمولا یہاں پر دو ایکسپیکٹڈ ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے دویسے میریٹ کا امپروول دے دیا ایف ایمڈی سی وغیرہ میں وہ 50% ایمڈی کیٹ کو کاؤنٹ کیا جائے گا 50% ایف ایسی ہوگی اس کے ایکارڈنگ پہلے ہم دیکھ لیں گے دوسرا میریٹ فرمولا جس کے والے سے کچھ ٹائم پہلے میں نے اپر ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی پنجاب کے والے سے جو ایکسپیکٹڈ ہے یا جس کے ہونے کے زیادہ چانس ہیں اس میں 50% آپ کا ایمڈی کیٹ 40% ایف ایسی اور 10% وہ آپ کا میٹرک کاؤنٹ ہوگا لیکن یہاں پر سٹیٹسٹکس اور چیزیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ ان دونوں میریٹ فرمولاس کے ہونے سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پاڑا اینڈ پر چیزیں الموسٹ اسی رینج میں آ رہی ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ دونوں میریٹ فرمولاس کے کارڈنگ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو چیزوں کا جو ہے وہ پروپر ایڈیا ہو سکیں سب سے پہلے 50% ایمڈی کیٹ اور 50% وہ ایف ایسی اس کے کارڈنگ اگر میریٹ دیکھیں ایمڈی کیٹ کے ویل سے بات کریں ایوریج مارکس میں نے آپ کو بتایا تھے 177 اب اس پہ آپ نے ٹوٹل جو آپ کے مارکس ہیں 210 ان کو ڈیوائیڈ کرنا اور پھر اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے 50 کے ساتھ جب آپ 50 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں پر جو آپ کا انصر ہے یعنی کہ ایمڈی کیٹ کا 50% میں سے بچوں کا کارٹ آف میریٹ آ رہا ہے وہ آپ کا 42.14 آ رہا ہے اب ایف ایسی کے ویل سے بات کر لیتے ہیں ایف ایسی کے ویل سے سیچیویشن جائے وہ کافی کروشل ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 1100 میں سے 1100 بچوں کے مارکس آ رہے ہیں اسی طرح بہت سارے بچے جو ہیں وہ ریپیٹرز بھی ہیں تو یہاں پر مارکس کے ویل سے ایوریج ایف ایسی کے مارکس اتنے ہوں گے جو بچہ 3400 نمبر پر آ رہا ہے ہوت مشکل ہے لیکن ایوریج میں نے یہاں پر 582 مارکس ہی کنسیلر کیے ہیں مقصد یہ ہے کہ آپ کو چیز کا ایڈیا ہو سکی آپ مجھ سے دیفنیلی بہت تر ڈیس ایگری کر سکتے ہیں یہ کوئی میں آپ کہہ لیں کہ ایف ایسی کے مارکس آپ کو ساتھ شیئر نہیں کر رہا سٹارٹ میں میں نے بتا دیا تھا بہت ساری سٹوڈنٹ کی ریکویسٹ تھی اور چیزیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی اور فیل میں جانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو پہلے سے ایڈیا ہو یا آپ کو پتا چل سکے کہ آپ کا ایڈیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا لہٰذا یہاں پر آپ کو میرے ساتھ دیس ایگری کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے ابھی جو ایوریج مارکس میں یہاں پر کنسیلر کر رہا ہوں وہ 582 ہے اب یہاں پر اپنی پسند کے کچھ بھی ایف ایسی کے مارکس کنسیلر کر سکتے ہیں اس کے کارڈنگ آپ میریٹ کا ایڈیا لے سکتے ہیں لیکن اگر میں 582 کو کنسیلر کر کے چیزوں کو لے کے چلوں تو 582 کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے 600 کے ساتھ اور منٹیپلائے کرنا ہے 50 کے ساتھ تو یہاں پر جو ہمارے پاس آنسر ہے وہ آ رہا ہے 48.5 اور اگر ان دونوں کو میں ایڈ اپ کروں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب کے جو گورنمنٹ میڈیکل کالجز ہیں اس میریٹ فرمولا کے اکارڈنگ ان کا کلوزنگ ایگریگیٹ جو ہے وہ 90.64 پرسنٹ ہوگا جی ہاں 90.64 ان دونوں کے اکارڈنگ سامنے میں نے آپ کو کلکولیٹ کر کے دکھا دیا دیفنی بات ہے یہاں پر ویریشن آ سکتی ہیں اگر آپ اپر لیمٹ کی طرف جاتے ہیں کہ یہ کتنا انکریز ہو سکتا ہے تو تقریبا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 91 تک جا سکتا ہے اور اگر آپ لوئر لیمٹ کی طرف جاتے ہیں حالانکہ اگر پریویس یئرز کے ایکسپیرینس کو دیکھیں چیزوں کو دیکھیں تو ڈیکریز ہونے کی چانسز بہت کم ہوتے ہیں میریٹ امیشہ اس سے تھوڑا اوپر ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ ڈیکریز ہونے والے پوائنٹ آفیو سے دیکھیں تو آپ اس کو 90.30 تک لا سکتے ہیں یعنی کہ یہ چونکہ آپ کے سامنے تو میں نے کلکولیٹ کیا تو 90.64 آ رہا ہے لیکن اگر آپ لوئر لیمٹ کی بات کریں گے تو وہ یہاں پہ آپ کی 90.30% بن رہی ہے اب سیکنڈ میریٹ فرمولا کے والے سے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اینڈ پہ میں کنکلیجن کر کے آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں سیکنڈ میریٹ فرمولا کے کارڈنگ امڈی کیاٹ جو ہے وہ آپ کا 50% ایفیسی 40% اور میٹرک 10% ہے ایمڈی کیاٹ تو اسی طرح رہنا ہے جیسے میں نے اوپر کلکولیٹ کیا تھا یہاں پر جی ہے وہ آپ کا 42.14% بن رہا ہے اگر ایفیسی کے مارکس کی بات کروں تو وہ یہاں پر بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں فرمولا وہی سٹارٹ والا ہون ہے کہ جتنے مارکس آپ اپٹین کریں گے ان کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے 600 کے ساتھ لیکن چونکہ آپ ایفیسی کی پرسنٹ 10% کم ہوئے ہیں تو اس کو ہم نے 40% رکھنا ہے 40% رکھ کے جب ہم اس کا آنسر دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے 38.8% اور اگر سیمیلرلی آپ میٹرک کے ولی سے بات کریں ایفریج سکور اگر آپ کنسیڈر کریں اس سال والے مارکس کو نہیں دیکھیں گے جی 1100 سے 1100 آ رہے ہیں دیفنیلی جو بچے اس سال ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ اپنے میٹرک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 2 یر پہلے کمپلیٹ کر چکے ہیں 1050 آپ ایوریج مارکس رکھیں 1100 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں اور اس کے بعد اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کے پاس یہاں پر آنسر جو ہے وہ 9.45% آ رہا ہے اور اگر آپ ان تینوں کو یعنی کہ ایم ڈی کے ایٹ اس کے بعد آپ کا ایف ایسی سکور اور اس کے بعد آپ کے جو میٹرک کے مارکس ہیں ان کو یہاں پر ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس جو آنسر ہے وہ 90.49% آ رہا ہے یعنی کہ پنجاب کے پبلک میڈیکل کالجز کا کیونکہ زیادہ چانس اسی میریٹ فرمولہ کا ایف ایم ڈی سی وغیرہ کو چھوڑ دیں ان کے لئے تو فسٹ میریٹ فرمولہ کا اپرووال آ چکا ہے لیکن پنجاب کے گورنمنٹ میڈیکل کالجز کے حوالے سے یہی ہے کہ آپ کا جو کلوزنگ ایگریگیٹ ایکسپیکٹر کلوزنگ ایگریگیٹ بن رہا ہے وہ 90.49% بن رہا ہے لیمٹس کے حال سے میں بات کروں گا تو دیفنیٹ بات ہے اگر یہ اپر لیمٹ کی طرف جائے گا تو یہ میکسیمم 91 تک جا سکتا اور اگر آپ کے ساتھ میں بات کروں لوئر لیمٹ کتنی ہے تو لوئر لیمٹ یہاں پر آپ 90.20 کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر بہت بھی کام ہوا تو آپ کا میریٹ کام ہو کہ 90.20% تک آئے گا لیکن یہاں پر گیا ہے میں آپ کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا جو آپ میری لاس یار والی ویڈیوز دیکھ لیں تمام چیزیں کو چیک کر لیں جو بھی ایک ایک ایکسپیکٹڈ میریٹ فرمولا ہوتا بچوں کے مارک سے اتنے زیادہ ہیں اس سے ہمیشہ پوائنٹس میں جو ہے وہ میریٹ اوپر ہی کلوز ہوا کرتا ہے میں نے آپ کے ساتھ دونوں لیمٹ شیئر کر دی تاکہ آپ کو پروپرلی اس کا ایڈیا ہو سکے اب اس کے گارڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس پوزیشن پر سٹینڈ کر رہے ہیں آپ کا اس بار ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ایڈمیشن نہیں ہوگا تو آپ کو دیفنیلی بات ہے یعنی کہ اگر اس سے آپ کا اگریگیٹ بہت کم آ رہا ہے آپ ایٹی نائن ایٹی ایٹ ایٹی سیون کی رینج میں آ رہا ہے تو پلیز کسی خوش فہمی میں رہنے کی بجائے الٹرنیٹیو آپشن کے طور پر دیکھیں تاکہ آپ کا سال ضائع ہونے سے بچ سکے آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں کشن فریڈز پر نئے ہیں تو کشن فریڈ کو سبسکرائب کر لیں ایم بی بی ایس اپراؤڈ کے لئے آپ ہمارے افیشل ویڈس اپ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس میریٹ فرمولا کے حوالے سے اپنے اپنا اپنی اپنین جو ہے وہ کومنٹ باکس میں دینا ہے اگر آپ اگری کرتے ہیں تب بھی آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ اگری نہیں کرتے پھر بھی آپ بتا سکتے ہیں اگر کسی سپیسیفک یونیورسٹی یا کالج کے حوالے سے یعنی کہ وہاں کے میریٹ کے حوالے سے آپ کو ایڈیا چاہیے تو وہ بھی آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تھانکیو ویڈیو مچ فر واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں